آسلام علیکم دیستو ایک نئی اور دلچرس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں پہلے آپ کو جگہ بتا دوں یہ ہم چکلالا سکیم 3 میں سٹریٹ 18 سے نیچے کی ہے سٹریٹ 17 کا آپ کہلیں انڈ ہے جو ناللائی کی طرف ہے اس سے ہم نیچے کی طرف ہوتا رہیں مسجد کی طرف آپ کہہ سکتے ہیں جو سینٹرل موسک ہے اس کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکلالا سکیم 3 موسٹ آف دا ایون یہ والی روڈ بھی انڈر کنسٹرکشن تھی 87 میں جو مین روڈ تھی اور سڑک کے کنارے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پتھر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں سڑک کی کنسٹرکشن کے لیے اسی طرح گھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تو تقریباً شاید ہی کوئی پلوٹ بچاؤ ابھی تو سارے گھر بن چکے ہیں آج کل تو اس جگہ پہ تو یہ 1987 میں سلم کی گئی تھی اور ظاہرہ اس ٹائم پر ڈیجیٹل ویڈیو نہیں ہوتی تھی تو اس کو بعد میں کنورٹ کیا گیا یہ ریلیمنٹ نہیں ہے کہ کس کی شادی تھی میری تو سرٹنلی شادی نہیں تھی اتنا پرانا بھی نہیں لیکن مقصد اس ویڈیو کا یہ ہے کہ آپ کو کیونکہ میری سارے جنگی بھی ریالپنڈی کینٹ میں گزری ہے اس وقت کے کنٹورنمنٹ کے حالات بتانے کے لئے آپ کو خاص طور پر چکلالہ سکین 3 سے لے کے مال روڈ تک کا جو حصہ ہے اس پہ اگر آپ دیکھیں تو اب ہم اس مین روڈ کو اپروچ کر رہے ہیں نیچے اتر کے جو کہ سینٹرل موسک کی طرف جاتی ہے سینٹرل موسک کے سامنے جو ڈبل روڈ ہے ابھی آپ کو انڈر کنسٹرکشن وہ فلیٹس نظر آ رہے ہیں جو آج کل میرے خاص سے اسکری 3 اس کو کہا جاتا ہے وہ آپ کو پیچھے جو دور نظر آ رہے ہیں رائٹ سائٹ پہ فلیٹس انڈر کنسٹرکشن ابھی کرنٹلی ہم جس جگہ پہ ہیں اس کے رائٹ سائٹ پہ آج کل کمرشل لے رہی ہے چکلالہ سکین 3 کا ابھی اس طرف کیمرہ جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جگہ بھی بالکل وہاں پہ مزدوروں کے جو ہیں وہ ٹینٹ لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جو ٹینٹ پہ مزدور رہے ہیں وہ بیسیکلی پیچھے جو فلیٹس ہے وہ بنا رہے تھے تو ابھی جو ہمارا تقریبن رائٹ سائٹ پہ آریہ ہے یہاں پہ کرنٹلی کمرشل آریہ ہے چکلالہ سکین 3 کا اور دیکھ سکتے ہیں آپ بیچ میں گھر بھی ایون بہت کم بنے ہوئے ہیں فلیٹس تو ابھی سٹارٹ ہوئے ہیں لیکن گھر بھی بہت کم بنے ہوئے ہیں اور آپ کو کام کنسٹرکشن مزدوروں کی کام کرنے کی آوازیں بھی اس ویڈیو میں شامل ہیں یہ ہم تقریباً اس جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں پہ لیٹ سائٹ پہ سینٹرل ماسک ہے چکلالہ سکین 3 کی اور رائٹ سائٹ پہ بھی کمرشل ایڈی کی آج کل ڈبل روڈ ہے یہ ہم وہ مشہور جھنڈا چچی والا پل پار کر رہے ہیں یہ دیکھیں صرف دو گاڑیاں گزر سکتی تھی اس زمانے میں ابھی تو خیر یہ دو پل ہیں اس طرح کے بڑے بڑے اور پھر بھی بہت رش ہوتا ہے ہاں پہ ٹرافک کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سنگل ٹائپ کی سڑک سے چھوٹا سا پل تھا اس زمانے میں یہ ہم نے ہمارے رائٹ سائٹ پہ ملٹی ڈیل فارم ہے اور لیٹ سائٹ پہ جھنڈا چیچی ہے اب دیکھ سکتے ہیں بھی کرولا ایٹی سیون میں پاس کیا ہے یعنی کہ ظاہرہ اس ٹائم کی وہ لیٹسٹ گاڑی تھی یہ والی گاڑی اتنا مجھے گاڑیوں کا ڈیٹیلز تھا نہیں بتا لیکن میں رکھا اسے کرولا ایٹی وان ایٹی ٹو ہوگی جو سجائی گئی ہے گاڑی باقی مورس ٹیکسی آپ کو نظر آ رہی ہے بہت کامن ہوتی تھی اس زمانے میں بل ایم جی والے دوبارہ سے پاکستان انٹر ہوئے ہیں وہ آپ کو سزوکی میرے خالصے نظر آ رہی ہے ایٹیز میں سزوکی نے ہی نئی نئی لانچ کی تھی اپنی گاڑیاں میرے خیال سے کوئی پچاس ہزار کے آراؤنڈ سزوکی آ جاتی تھی اس زمانے میں سزوکی کار جو آٹھ سو سی سی ابھی ہم تقریباً ہمارے لیڈ سائٹ پہ پولیس لائنز ہیں اور رائٹ سائٹ پہ ہم پاس کر چکے ہیں اس کو جو آج کل جنہ بارک ہے ابھی ہمارے رائٹ سائٹ پہ کچھاری جو پرالپنڈی کی کچھاری ہے وہ ہے اور کچھاری چوک کو ہم اپروچ کر رہے ہیں کچھاری کے آفزز وغیرہ ہیں رائٹ سائٹ پہ اور کچھاری چوک کو ہم اپروچ کر رہے ہیں ابھی ہم مین کچھاری یہاں پاس کر رہے ہیں کچھاری چوک پہ ہیں کافی بڑا چوک ہے آج بھی یہ آج کی دن میں بھی کچھاری چوک کو ہم نے کراس کیا اور مین مال روڈ پہ ہیں لیفٹ سائٹ پہ سرسید سکول ہے اور کالج ہے رائٹ سائٹ پہ یہ میرے خواہد سے آرمڈ میس ہے آج کل یہ انڈر کنسٹکشن تھا اس ٹائم پہ اور ابھی رائٹ سائٹ پہ ہاں یہ لیفٹ سائٹ پہ سرسید کالج کی بیلڈنگ ہے اور ابھی جو رائٹ سائٹ پہ بیلڈنگ پاس ہو رہی ہے یہ سٹیٹ بینگ کی بیلڈنگ ہے آج بھی سٹیٹ بینگ کی بیلڈنگ ہے یہ اور یہ پرائمی سکول ہے لیفٹ سائٹ پہ سرسید کا یہ اب مال روڈ سے ہم انٹر ہو رہے ہیں ہوتل پرل کانٹینینٹل کی جو پارکنگ ہے اس کو انٹر ہو رہے ہیں تو دوست اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا باہر کا ویو آئندہ کسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گا ٹیک کیئر